صلواللہ حبیب صلواللہ علیہ وسلم سرکٹیٹ لگی ہوتی ہیں بڑی بڑی تو یہاں محمدتی جانے کے لئے تو ہوتی نہیں ہے ہاں کئی اندھیرے میں قبریں ہیں اور کسی نے تلاوت کے لئے یا کوئی قبر پر پاؤں نہ رکھ دے اس وجہ سے ایسی جگہ پر محمدتی رکھی جہاں نہ اب قبر ہے نہ پہلے تھی یہ بھی نہیں قبر مٹ گئی تو آپ سمجھو کہ یہ مٹ گئی نا جو اوبرا ہوا جو توڈہ ہے قبر اس کا نام نہیں ہے اصل قبر جو ہے نا وہ اندر میں ہے یہ اصل میں جو معاملات ہیں نا وہ اندر میں قبر مٹ گئی تب بھی اندر میں وہ قبر تو موجود ہے وہ قبر ہی ہے فاتحہ پڑھنے کے لئے اگر وہ آیا ہے اور مطلب بغیر اس کے نہیں جا سکے گا وہاں فاتحہ بھی پڑھنی ہے تو کیا کریں کہ اگر اندر میں حاجت ہے اجالے کی تو اس لئے کسی نے محمدتی لگائی وہ بھی قبر پر نہیں قبر کی مٹیوی جگہ پر بھی نہیں ایسی یقینی جگہ معلوم ہو کہ یہاں کوئی آثار ہوں کہ یہاں قبر نہیں ہے نہیں تھی اندر ضرورت قبر نہ ہو وہاں محمدتی بھی جلا سکتے ہیں اگر بطی بھی جلا سکتے ہیں لیکن اب ضرورت بہت کم پڑتی ہے اگر رستہ نہیں ملتا تو محمدتی لے کر کوئی رستہ اب نہیں دھونتا ہوتا تو ٹارک موبائل اب تو ہاتھ میں ہے اس میں بھی ٹارک سے ہوتی ہے تو رات میں اس سے بھی رستہ دون لیتے ہیں محمدتی تو یہ کہ بس رسم ہے جس کی وجہ سے جلاتے ہیں تو یہ رسمن جو جلاتے ہیں قبروں پر یہ ناجائز ہے ایک تو قبر پر جلانے کی ممانع ہے کہ آگ یہ بد فالی ہے نیک فال نہیں ہے آگ قبر پر رکھنا یا قبر کے پاس رکھنا اور دوسرا یہ کہ اسراف ہے کہ بغیر ضرورت کے محمدتی جلائی اس طرح اگربتی اگربتی کی بھی حاجت اگر ہے مثلا ہاں بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہے خوشبو چاہتا ہے خوشبو برکت والی چیز ہے پسندیدہ محبوب ہے تو ٹھیک ہے لوگ پڑھ رہے ہیں تلاوتیں کر رہے ہیں اس نیت سے اگربتی ایسی جگہ پر گاڑی کے جہاں سے قبر نہیں ہے پھر حرج نہیں ہے خامہ خاہ دفن کرنے کے بعد پوری ڈبی اگربتی کے کھولتے ہیں اور یہ میں نے کہیں کہ دیکھا ہے کہ وہ پوری اگربتیاں جلا گئے تو قبر پر یہ گھوپ دیتے پورا جھوڑا اور پھر چل پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے